بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک کمرشل ریسیپی دس کلو چکن کورما بنائیں گے ہم بہت زبردست آسان ریسیپی ہے آپ با آسانی اس کو گرمے بنا سکتے ہیں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک لیٹر آئل اس میں شامل کریں گے تقریباً ڈیڑھ کلو پیاز اب اس کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے فلیم کو آف کر دیں اور اس کو کسی برطن میں نکال لیں اب اس کو ہوا کے نیچے رکھیں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اب اس میں شامل کریں گے دو کلو ٹوماٹر ایک پاؤ کٹی ہوئی ہری مرچ ایک پاؤ ادرک اس کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے نبے گرام نمک پچتہ گرام سرخ مرچ سرخ اور دردنی مرچ ہم نے مکس کی ہوئی ہے پچاس گرام زیرہ پانچ ٹیبل سپون حلدی تقریباً دس عدد لونگ ہیں اور دس عدد بادیان خطائی کے پھول ہیں اور تقریباً پانچ عدد دالچینی کے ٹکڑے ہیں اور ایک کلو دہی اب اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکا لیں تاکہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے دس کلو چکن فرائی کیا ہوا پیاز 45 گرام کورما مسالہ آپ کسی بھی برین کا لے سکتے ہیں اب اس کو تقریباً دس منٹ تک ایسے ہی پکا لیں تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں پانچ منٹ مزید لی سے پکائیں گے تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں شامل کریں تقریباً دو سے تین لیٹر پانی اب اس میں شامل کریں تقریباً سو گرام پسا ہوا دنیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی گریوی جو ہے وہ گاڑی ہوگی اور اس سے خشبو بھی آئے گی اب اس کو کور کر کے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اب ڈکن کو اٹھا کے اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ تک پکائیں جب تک کہ ہمارا چکن پاک نہ جائے بہت زبردست خشبو آ رہی ہے اب اس کو بہت سانی گر میں بنا سکتے ہیں اب یہاں اپنے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اس کو ٹیسٹ کر لیں نمک یا مرچ جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ اس میں ایڈ کریں اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں مرچ کی جگہ آپ نے سرخ مرچ نہیں ڈالنے بلکہ پسی ہوئی کالی مرچ استعمال کرنی ہے تقریباً پانچ منٹ گذر چکے ہیں پانچ منٹ مزید پکائیں گے تقریباً دس منٹ گذر چکے ہیں ہمارا چکن کورما ریڈی ہو گیا ہے فلیم کو آف کر دیں اور اس کو کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایسی رہنے دیں پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تقریباً پانچ منٹ گذر چکے ہیں آئیں دیکھتے ہیں لیں جی ہمارا کورما ریڈی ہے دیکھیں اس کا کلر کتنا زبردست ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت زبردست کورما ریڈی ہوا ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہنے ملے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ